بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالوحید اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر جینئس چینل دوستو پچھلی ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے سیکھا کہ پروفائل کی جو بائیو ہے اس کو کیسے لکھنا ہے اس کا کیا وارمٹ ہونا چاہیے اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے پورٹ فولیو کے حوالے سے پورٹ فولیو اپنے پروفائل میں کس طرح سے ایڈ کرنا ہے اور کیسا ہونا چاہیے یہ آپ نے پہلے سے تیار کرنا ہے پورٹ فولیو اور بعد میں پروفائل میں ایڈ کرنا ہے تو میں آپ کو پورا پورٹ فولیو کا جو سینیریو ہے وہ سمجھاتا ہوں اس ویڈیو کے اندر کہ پورٹ فولیو کیسے آپ نے ایڈ کرنا ہے اور اپنی پروفائل کو مزید بہتر کیسے بنانا ہے تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا وہ جندی سے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ جیسے میں نئے نئے ویڈیوز کو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوڈیفکیشن فوری طور پر مل جائے تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ پروفائل کے اندر ہم یہاں پہ آجاتے ہیں جیسے ہم سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں پورٹفولیو کی جو آئٹمز ہیں وہ ملتی ہیں میں نے جو یہاں پہ پورٹفولیو ایڈ کیا ہوا ہے یہ پورٹفولیو میں نے بہت سالوں سے چینج نہیں کیا ہوا یہ کافی پرانا ہے کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ میں اپنی پروفائل میں آکے نئے نئے پورٹفولیوز کے جو میں نے کام کی ہیں جو پروجیکٹس کی ہیں وہ یہاں پہ اپ ڈیٹ کر سکوں اتنا ٹائم میرے پاس ہوتا نہیں اس لئے کافی پرانا پورٹفولیو میرا لگا ہوا ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ کچھ بھی شو نہیں ہو رہا ہوگا ایڈ پورٹفولیو کا آپشن ہوگا جیسے آپ ایڈ پورٹفولیو پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا آپشن آئے گا ابھی تو میں نے اس کو ایڈٹ کیا ہے کیونکہ آرڈی میرا پورٹفولیو بنا ہوا ہے تو میں نے اس کو ایڈٹ کیا ہے شو مور پہ کلک کریں گے تو مزید آپ کو جو ہیں یہ دیکھیں یہ بہت پرانا یہ میرا تقریباً کوئی آٹھ نو سال پرانا پورٹفولیو کا ایمیج لگا ہوا ہے جو ابھی تک یہاں پہ شو ہو رہا ہے میں نے اس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا تو ایڈٹ پروفائل میں جاتے ہیں آپ کے پاس ایڈ نیو پروجیکٹ ہوگا اپشن آپ اس پہ کلک کریں گے اور جیسے ہی سکرین لوڈ ہوگی ہم اس کے اندر ٹائٹل ڈسکرپشن اور ایمیج جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں گے اور اس کو سیف کر دیں گے اور آپ کی پورٹفولیو کی جو آئٹم ہے وہ یہاں پہ بن جائے گی جیسے دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ ایڈ پورٹفولیو آئٹم کی اپشن آ رہی ہے آپ یہاں پہ ایڈ پورٹفولیو آئٹم پہ کلک کریں گے یہاں پہ اپلوڈ فائلز آپ یہاں پہ امیجز اپلوڈ کر سکتے ہیں ویڈیوز کر سکتے ہیں آڈیوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ادرز میں آپ جو فائلز ہیں پی ڈی ایف ہو گئی فائل ورڈ پریس کی سوری ورڈ ڈاکومنٹ کی فائل ہو گئی یا ایکسل کی فائل ہو گئی اگر آپ ایکسل کا کام جانتے ہیں ورڈ ڈاکومنٹ کا کام جانتے ہیں آفیس کا کام جانتے ہیں جو پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن ہے اس کا کام جانتے ہیں تو آپ وہ جو فائلز ہیں وہ بھی یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ فائلز اپلوڈ کریں اس کے بعد اگر آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ یہاں پہ آپ لنک کر سکتے ہیں لنک کا پروجیکٹ یہ وہ والے پروجیکٹ ہیں جو آپ نے کمپلیٹ کی ہوئے ہیں فری لانسر پہ یہاں پہ آپ اس کا پروجیکٹ کا ٹائٹل دے دیں یہاں پہ ڈسکرپشن لکھتے ہیں کہ کیا پروجیکٹ تھا اور کیا اس کا جو تھا وہ ڈسکرپشن تھا کیا ڈیٹیلز تھی وہ دے دیں اس کے بعد یہاں پہ آپ ٹائگز دے سکتے ہیں اگر کوئی گرافک ڈیزائننگ ہے تو آپ یہاں پہ الیلسٹریٹر لکھ سکتے ہیں پوٹو شاپ ڈیزائننگ لکھ سکتے ہیں یا کچھ بھی جو اس پروجیکٹ کے ریلیٹی ٹائگز ہیں وہ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ کچھ آپشنل اپشنز دی ہوئی ہیں آپ کو آپ یہاں پہ ساپٹو سے مینشن کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ سکل مینشن کر سکتے ہیں یہ اپشنل ہے اور یہ بھی اپشنل ہے یہ اگر آپ نہیں بھی feel کرتے تو آپ کا جو پورٹ فولिو ہے وہ add ہو جائے گا تو یہ پورٹ فولیو میں add کرنے کے بعد آپ یہاں پہ next پہ click کریں گے اور آپ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ یہاں پہ publish ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ کا پورٹ فولیو items میں دیکھنا شروع ہو جائے گا کرنا ہے آپ نے اٹلیسٹ آٹھ پروفائل کے اندر پورٹفولیو آئٹمز لازمی اپلوڈ کرنی ہے اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کی پروفائل کو مور اٹریکٹیو بنا دیں گی جیسے کہ آپ پروفائل کو کلائنٹ آکے سکرول ڈاؤن کرے گا تو آٹھ جو آئٹمز ہے وہ یہاں پہ ڈیفینٹلی شو ہوتی ہیں اس کے بعد جو پرانی آئٹمز ہوتی ہیں وہ مور شو مور ورک کے بٹن سے کھلتی ہیں تو جو چار آٹھ پہلی آئٹمز ہوتی ہیں وہ لازمی آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے اگر آپ نے پہلے کوئی پروجیکٹ مکمل نہیں کیا ہوا اور آپ کے پاس کوئی بھی پورٹفولیو کے لیے آئٹم موجود نہیں ہے کوئی بھی پروجیکٹ موجود نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ اپنے لوکلی خود ایز ایکسپیریمنٹ آپ نے پیار کرنی ہیں اس کے بعد ان کی جو ایمیجز ہیں اگر ویب سائٹ ڈیویلمنٹ کرتے ہیں تو ویب سائٹ کے کچھ لینڈنگ پیجز ڈیزائن کر لیں ڈیویلپ کر لیں اور ان کے سکرین شارٹس یہاں پہ لگا دیں اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں تو اپنے ڈیزائنز پوٹوشاپ میں یا الیلسٹریٹر میں بنائیں اور اس کو یہاں پہ ایڈ کر دیں تو یہ جو پورٹفولیو کا سیکشن تھا آج کی ویڈیو کا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا آپ نے بہت کچھ یہاں سے سیکھا بھی ہوگا اور آپ اپنی پروفائل کے اوپر یہ ایمپلیمنٹ بھی کریں گے اور میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ یہ کام اپنی پروفائل کے اندر کر لیتے ہیں تو آپ کی پروفائل جو ہے وہ مزید اٹریکٹیو ہو جائے گی اور آپ کو کام بھی ملنا شروع ہو جائے گا ایک چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ فریلانسر کے اوپر کام سٹارٹ کرنے میں کچھ مہینے لگ سکتے ہیں آپ کو تھوڑی بہت سٹرگل کرنی پڑ سکتی ہے آپ کو پیشنس رکھنا ہوگا اگر آپ پیشنس نہیں رکھیں گے پروفائل سے بھاگ جائیں گے کہ یہاں پہ کام نہیں مل رہا تو میں بھاگ جاؤں تو پھر آپ کو یہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا پیشنس رکھنا ہے سٹرگل کرنی ہے ہارڈ ورکنگ کرنی ہے تو آپ کو یہاں سے دیفنیٹلی کام ملے گا آپ میری پروفائل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں میں دو ہزار بارہ سے یہاں پہ کام کر رہا ہوں اور یہ دو ہزار تیس چل رہا ہے تو دو ہزار بارہ سے دو ہزار تیس مجھے یہ آہ گیاروہ سال ہے فریلانسر کے اوپر کام کرتے ہوئے اور میں نے یہاں پہ سکس ایٹی ایٹ ریویوز جو آہ پوزیٹیو ریویوز ہیں جو کلائنٹس مجھے ریویوز نہیں دیکھی گئے میرے آہ جو پروجیکٹس ہیں وہ ویڈاوٹ ریویوز کلوزڈ ہوئے ہیں تو وہ آہ اگر میں اس میں شامل کروں تو میرے مور دن ایٹ ہنڈر آہ پروجیکٹس جو ہیں وہ میں نے ان گیارہ آہ دس سالوں میں کمپلیٹ کی ہیں گیارہ سال میرا شروع ہے تو امید ہے کہ آپ بھی فریلانسر سے اتنا ہی کما پائیں گے جتنا میں کما رہا ہوں اور جتنا میں نے کما لیا ہے امید ہے آپ بھی اتنا کمائیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسندہ ہی ہے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ